اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی آرینی کیف تہی الموتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تُو تو پچاس ساٹھ سال کا ہو چکا ہے یہ بچوں کی اسی باتیں چھوڑ دے بلکہ اس نے بتایا کہ کس طرح ارواح کو وہ زندہ کرتا ہے پس عمر کے ہر حصے میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ علم کی جستجو چی جائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ الہی میرا علم بڑھا علم و عدب کا تاج محل دل کا نور ہے آراش حیات یہ آراش حیات یہ جان کا سرور ہے جان کا سرور ہے ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیرے تمام ایک تعلیمی قویز آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ اس سلسلے کا دوسرا سیمی فائنل ہے ابتدائی طور پر آپ نے چھے کالیفائنگ راؤنڈ دیکھے اور آج ہم دوسرے سیمی فائنل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اس سیمی فائنل میں بھی جو انصار شامل ہو رہے ہیں وہ ایک لمبے مرحلے سے کالیفائے کر کے یہاں پہنچے ہیں سیمی فائنل بھی اسی طرز پر ہوگا اس کا بنیادی طور پر نساب قرآن کریم کا پہلا پارا اور حضرت خلیفت المسیر رابع رحمہ اللہ کے ترجمت القرآن اور تفسیر صغیر میں بیان فرمودہ تفسیری نوٹس آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے پر مشتمل کتاب دباچہ تفسیر القرآن حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی کتب الوسیت نیز گورنمنٹ انگریزی اور جہاد اور اس کے علاوہ سیدنا و امامنا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسعزیز کے خطبات جمعہ کے کلپس بھی اس میں شامل ہوں گے اس سیمی فائنل میں جو دوسرا سیمی فائنل ہے تین راؤنڈز ہوں گے اور ان راؤنڈز میں بھی اسی طرز پر سوال کیے جائیں گے آج کے اس دوسرے سیمی فائنل کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے کنٹسٹنٹس یعنی سیمی فائنلسٹ انصار سے تعرف حاصل کرتے ہیں میرا نام صداکت احمد ہے میں ہڈسفل جماعت سے ہوں اور مجلس انصارولہ میں ناظم تعلیم کے کام کر رہا ہوں میرا نام آمیر محمود ہے اور میرا تعلق شیفل سے ہے میں ایک آئی ٹی پروفیشنل ہوں اور اس وقت بطور زائیم مجلس شیفل خدمات سارے جام دے رہا ہوں میرا نام راجہ اتاو المرنان ہے اور میں فارنم جماعت سے ہوں مقامی ریجن نیشنل تبلیغ دپارٹمنٹ یوکے میں اردو سیکشن اور اردو میڈیا سیکشن کے ہیڈ کے طور پر خدمت کی توفیق مل رہی ہے سب سے پہلے اپنے سیمی فائنلس انصار کو میں اس سیمی فائنل میں خوش آمدید کہتا ہوں مجھے امید ہے آج زیادہ بہتر تیاری کر کے آئے ہوں گے آپ لوگوں تو اس کو اس کا پیٹرن جانتے ہیں لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے ارز کرتا چلوں کہ یہ دوسرے سیمی فائنل کے پہلے راؤنڈ کا آغاز ہوا چاہتا ہے یہ پہلا راؤنڈ ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوگا ہر سوال کے ساتھ چار ممکنہ جوابات خاکسار پڑھے گا اور سکرین پر بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد بھی تقریباً دس سیکنڈ کا وقت ہوگا درست جواب کا انتخاب کیا جائے گا تو دو نمبر ملیں گے اور اگر درست جواب کا انتخاب نہیں ہوگا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا اگر آپ لوگ تیار ہیں تو ہم پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں سکرین پر نگاہ رکھئے گا میں آپ کے لیے پہلا سوال پڑھنے لگا ہوں فن فجرت من حسنتہ اشرتائینا اس کے کیا معانی ہے آپشن اے تب اس میں سے گیارہ چشمیں پھوٹ پڑے آپشن بی تب اس میں سے چشمیں پھوٹ پڑے آپشن سی تب اس میں سے چشمیں نکل پڑے یا آپشن ڈی تب اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے میں چاہوں گا آپ اپنا جواب دکھا دیں آپ تینوں نے متفقہ طور پر آپشن ڈی کا انتخاب کیا ہے تب اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے گیارہ بارہ کا تھوڑا سا ڈیفرنس رکھا گیا تھا تاکہ شاید آپ غلطی کر بیٹھیں لیکن آپ کا جواب درست ہے اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں یہ دوسرا سیمی فائنل ہے جس کا پہلا راؤنڈ ملٹیپل چوائس کوسٹن راؤنڈ ہے سوال آپ کے سامنے آنے لگا ہے غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ پر لیا آپشن اے حضرت اسامہ آپشن بی حضرت طلحہ آپشن سی حضرت علی یا آپشن ڈی حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے ڈیسائیڈ کر کے واضح طور پر لکھیں تاکہ ہمیں بھی نظر آئے اور سامین اور ناظرین کو بھی نظر آئے اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جواب دکھا دیں آپ تینوں نے آپشن بی کا انتخاب کیا ہے ہم دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے آپ کا جواب درست ہے آپشن بی ہی اس کا درست جواب ہے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ تھا جنہوں نے ان تیروں کو اپنے ہاتھوں پر لیا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ملٹیپل چوائس راؤنڈ ہے پہلا راؤنڈ ہے دوسرے سیمی فائنل کا وہ کون سے صحابی تھے جو مکہ سے باہر بطور پہلے اسلامی مبلغ بجوائے گئے آپشن اے حضرت امار بن جاسر رضی اللہ عنہ آپشن بی حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپشن سی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یا آپشن ڈی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ یہ چاروں صحابہ ان کی کوئی نہ کوئی خاصیت تو بہرحال ہے لیکن ان میں سے ایک تھے جو بطور پہلے مبلغ گئے میں چاہوں گا آپ اپنا جواب دکھا دیں راجہ اطول منان صاحب نے آپشن ڈی کا انتخاب کیا ہے جبکہ باقی دو پارٹسپینڈ نے آپشن بی کا دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے آپشن بی ہی اس کا درست جواب ہے راجہ صاحب آپ کا جواب درست نہیں ہو سکا ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو اس ملٹیپل چوائس کوسٹن کا چوتھا سوال ہے مسابتا جو پہلے پارے میں لفظ آیا ہے اس کے کیا معنی ہیں غور سے ذرا آپشن کو دیکھیں گا اور دیکھ کے انتخاب کریے گا آپشن اے بار بار اکٹھا ہونے کی جگہ آپشن بی امن اور بار بار اکٹھا ہونے کی جگہ آپشن سی بار بار لوٹنے کی جگہ یا آپشن ڈی امن کی جگہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنا انتخاب دکھا دیں صداکت صاحب نے آپشن سی کا انتخاب کی ہے باقی دو کنٹسٹنٹ آپشن اے جواب دیکھتے ہیں جی صداکت صاحب اپنی آپشن ہمیں دکھاتے رہے ابھی آپ کا جواب غلط ہے آپشن اے اس کا درست جواب ہے یعنی بار بار اکٹھا ہونے کی جگہ اس ملٹیپل چوائس کوسٹن کے راؤنڈ کے کوسٹن راؤنڈ کے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو پانچوں سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ سال کی عمر میں شام کا سفر کس کے ساتھ کیا تھا آپشن اے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام محسرہ کے ساتھ آپشن بی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپشن سی کافلہ والوں کے ساتھ بطور نگران کے یہ آپشن ڈی اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ دس سیکنڈ کا وقت آپ کا شروع ہو گیا ہے آپ اپنا جواب ہم سب کو دکھا دیں آپ تینوں نے آپشن بی کا انتخاب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے ابھی ہمیں دکھاتے رہے ہیں آپ ہمیں دکھاتے رہے ہیں آپشن بی ہی درست جواب ہے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں یہ چھٹا سوال ہے اس راؤنڈ کا اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آنے لگا ہے حضرت مسلح مہود رضی اللہ عنہ نے تفسیر صغیر میں انی فضلتکم علی العالمین میں العالمین سے کیا مراد لی ہے یہ فٹ نوٹ پہ آپ نے تحریر فرمایا ہے آپشن اے العالمین سے مراد اس زمانے کے لوگ ہیں نہ کہ اگلے پیچھے سب زمانے کے لوگ یہ مفردات راغب کا حوالہ بھی بقاعدہ دیا ہوا ہے آپشن بی العالمین سے مراد اگلے زمانے کے لوگ ہیں یہ بھی مفردات امام راغب کا حوالہ ہے آپشن سی العالمین سے مراد ہر زمانے کے لوگ ہیں یہ آپشن ڈی العالمین سے مراد تمام جہانوں کے لوگ ہیں یہ خاص طور پہ جو انی فضلتکم علی العالمین یہاں جو حضرت مسلمہ مہود نے تحریر فرمایا ہے وہ جواب آپ سے لیا جا رہا ہے پانچ سیکنڈ کا وقت رہ گیا ہے میں چاہوں گا آپ اپنا انتخاب ہمیں دکھا دیں آپشن اے ہمارے تینوں کنٹسٹنٹ نے انتخاب کیا ہے درست جواب دیکھتے ہیں ہمیں دکھاتے رہے ہیں ابھی آپشن اے ہی درست جواب ہے عالمین سے مراد اس زمانے کے لوگ ہیں نہ کہ اگلے پچھلے سب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو اس دوسرے سیمی فائنل کے پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی تحریر کردہ کتاب گورمنٹ انگریزی اور جہاد کی تاریخ اشاعت کیا ہے جو اس کے سر ورک پہ تحریر ہے آپشن اے اکیس مائی انیس سو ایک آپشن بی بائیس مائی انیس سو ایک آپشن سی بیس مائی انیس سو یا آپشن ڈی بائیس مائی انیس سو آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے درست جواب کا انتخاب کر لیں آپشن ڈی جو ہے بائیس مائی انیس سو آپشن سی بیس مائی انیس سو آپشن بی بائیس مائی انیس سو ایک جبکہ آپشن اے اکیس مائی انیس سو ایک بائیس مائی انیس سو ایک بائیس مائی انیس سو آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنا جواب دکھا دیں آپ تینوں کا جواب درست ہے آپشن ڈی ہی اس کا درست جواب ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا راؤن اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اب بے شک اس کو آپ سائٹ پہ رکھ دیں کیونکہ اب اس سیمی فائنل میں تو اس کی مزید ضرورت نہیں پڑے گی صداقہ صاحب ابھی ہم آپ کے پہلے راؤن کے جو سکور ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن میں اس سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بائی پروفیشن آپ کیا کام کرتے ہیں میں میڈیا کمپنی میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی میڈیا کا ہی کام ہے تو بڑا اچھا ہو گیا آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں آئیے اس وقت جو سکور بوٹ کی صورتحال ہے اس کے طرف چلتے ہیں اس دوسرے سیمی فائنل کے پہلے راؤنڈ کے اختتام پر جو ملٹیپل چوائس کوسٹن پر مبنی تھا آمیر محمود صاحب نے چودہ نمبر حاصل کیے ہیں راجہ اطاول منان صاحب اور صداقت احمد صاحب نے بارہ بارہ نمبر حاصل کیے ہیں اب ہم دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں دوسرے راؤنڈ میں ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جن کے جوابات قدر تفصیلی ہوں گے درست جواب کی صورت میں پانچ نمبر حاصل ہوں گے جبکہ جزوی غلطی کی صورت میں خاکسار کوئی اختیار حاصل ہوگا کہ نمبر کم دے یعنی پانچ میں سے چار تین دو یا ایک یا غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہ دے اس راؤنڈ میں ہر پارٹسپینٹ سے ہر ناصر سے تین تین سوالات پوچھے جائیں گے آمیر محمود صاحب آپ سے ہم دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں آمیر صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ بائی پروفیشن آپ کیا کرتے ہیں جی بائی پروفیشن میں میرا تعلق آئی ٹی کی فیلڈ سے ہے آمیر صاحب آئی ٹی کی فیلڈ تو بہت وسیع ہے اس میں میرا آئی ٹی آپریشنز اور پروجیکٹ منیجمنٹ اور انیلیسس سے ہے اور میں ایک ٹیلی کام فرم میں انٹرپرائز سلوشن میں جاگ کر رہا ہوں گا آمیر صاحب یہ کوئی بھی انیلیسس ہی ہوتا ہے تو آئیے آپ کے ساتھ ہم دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں سکرین پر نگاہ رکھئے گا اس دوسرے راؤنڈ کے پہلا سوال آپ کے لئے سکرین پر آ رہا ہے اگر ایک شخص کوئی بھی جائداد نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے حضرت اقدس مسیح معہود علیہ السلام نے بہشتی مقبرہ میں داخل ہونے کے لئے کیا شرط رکھی ہے سوال سے واضح ہے الوسیت سے یہ سوال ہے اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو اپنی جائداد نہ رکھتا ہو لیکن وہ تقوی کی راہوں پر چلنے والا ہو اور جو دین کے اوپر چلتے ہوئے تمام جو شرائط ہیں اس کو پورا کرتا ہو سوائے اس کے کہ وہ جائداد نہیں رکھتا تو وہ بھی بہشتی مقبرہ میں دفن کیا جا سکتا ہے آمیر صاحب یہاں ایک خاص پوائنٹ ہے اس کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے یہ بات آپ نے درست کہی کہ ٹھیک ہے اس کے پاس جائداد نہیں ہے وہ چندہ دی دے سکا تقوی سے زندگی گزارے گا لیکن ایک خاص پوائنٹ ہے جو اس کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرے گا وہ کیا ہے جو سنت اور قرآن پر عمل کرنے والا ہو نہیں آمیر صاحب آپ کا جواب درست نہیں ہے وہ دین کے لیے اپنی زندگی وقف کرکتا ہے یہ اس میں کی ورڈ ہے جس کا بیان کرنا بہت ضروری ہے آپ کا جواب درست نہیں ہے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے بہشتی مقبرہ کے لیے کیا دعا فرمائی اور پھر کس خواہش کا اظہار فرمایا آپ نے تین دعائیں فرمائی ہیں میں پہلی دعا پوچھ رہا ہوں اس میں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اس میں دفن ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے اور جنت میں داخل ہونے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے جو رحمتیں نازل ہوں یہاں پہ دفن ہونے والے لوگوں پہ لیکن آمیر صاحب اس پہلی دعا میں وہ جن لوگوں کا ذکر کیے گیا ان کی چند خاص صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سوال کے جواب میں ان کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے اس میں جو تقویٰ کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں اور اپنا مال جو دین کی اشاعت میں خرچ کرنے والے لوگ اور دین کو دنیا پہ مقدم رکھنے والے لوگ ہیں یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ تھا مجھے خوشی ہوئے آپ نے بیان کر دیا حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ درحقیقت دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے یہ لوگ ہوں آپ کا جواب درست ہے تیسرا سوال اور اس راؤنڈ کا آخری سوال یہ دباچہ تفسیر القرآن سے ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں حضرت مسلم محمد رضی اللہ انہوں نے کیا تحریح فرمایا ہے کہ اس کا کیا تحریح تھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لباس کے معاملے میں سادہ مزاج رکھتے تھے اور سادہ لباس کو پسند فرماتے تھے اور زیادہ تر کرتا تحمد یا کرتا پجاما زیبتھن فرمایا کرتے تھے اور سادگی ان کا وطیرہ تھا ایک خاص قسم کے کپڑے کو پسند نہیں فرمایا آپ نے وہ کونسا کپڑے ریشم اور دیباج آپ کا جواب درست ہے یہ ساری باتیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے انہی کا وہاں پہ ذکر ہے کہ کرتا تہبن یا کرتا پجاما اور سادگی اور گھٹنوں سے اوپر ننگ کو پسند نہیں کرتے تھے اور ریشمی کپڑا پہننا آپ نے خود بھی پسند نہیں فرمایا اور مردوں کے لیے عمومی طور پہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے تینوں سوال ہو گئے ہیں اب اگلے راؤنڈ تک آپ ذرا ریلیکس کریں اور ہم راجہ اطاو المنان صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے دوسرے راؤنڈ کے ہم سوالات پوچھتے ہیں راجہ صاحب سکرین پر نگاہ رکھیں دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال آپ کے لیے آ رہا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے کتاب گورنمنٹ انگریزی اور جہاد میں امیر قابل کو کیا کرنے کا فرمایا سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس کتاب میں امیر قابل کو یہ کہا کہ وہ اپنے علماء جو ہیں ان کو اکٹھا کریں اور پھر ان سے جہاد کے متعلق فتوہ لیں کہ جو غلط اس کی تشریح کی گئی ہے اس پر وہ فتوہ دیں اور پھر اس کو عوام الناس میں تقسیم کریں تاکہ ایک خاص زبان کا ذکر ہے کہ اس زبان میں لیٹریچر کو چھپوایا جائے اگر اس زبان کا آپ ذکر کر دیں گے تو میں آپ کو پانچ کے پانچ نمبر دوں گا ظاہر سی بات ہے امیر قابل کا ذکر ہے تو پشتو زبان کا بھی ذکر ہونا چاہیے آپ نے بالکل درست کہا میں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی عبارت بھی اپنے لیے ناظرین کے لیے سب کے لیے برکت کے طور پر پر پڑھ دیتا ہوں آپ نے تحریر فرمایا اگر امیر قابل جن کا روپ افغانوں کی قوم پر اس قدر ہے کہ شاید اس کی نظیر کسی پہلے افغانی امیر میں نہیں ملے گی نامی علماء کو جمع کر کے اس مسئلہ جہاد کو مارض ب بحث میں لاویں اور پھر علماء کے ذریعے سے عوام کو ان کی غلطیوں پر متنبع کریں بلکہ اس ملک کے علماء سے چند رسالے پشتو زبان میں تعلیف کرا کر عام طور پر شایع کرائیں تو یقین ہے کہ اس قسم کی کاروائی کا لوگوں پر بہت اثر پڑے گا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے بہشتی مقبرے کے لیے دوسری مرتبہ کیا دعا فرمائی دیکھیں پہلی دعا کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے دین کو دنیا پہ مقدم رکھنے کا ذکر ہو گیا ہے اب دوسری دعا کیا تھی مجھے لگتا ہے اس حصے کی آپ تیاری نہیں کر کے آئے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اکچو کہ یہ تھوڑا دعائیں ایک ہی قسم کی ہیں نہیں ایک قسم کی نہیں انہوں نے فرق ہے غور سے پڑنا تھا ان میں تھوڑا ہنٹ دیں ہمیں بھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام صاحب نے پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبرے بنا جو ان پاک دلوں کی قبرے بنا کہ جو اس آجز کے ساتھ جو توحید پر قائم رہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کتاب قرآن کریم پر امان رکھتے ہیں اور اس آجز کے ساتھ وفا کا تعلق رکھتے ہیں جو فل واقع تیرے لیے ہو چکے اور دنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں میں معذرت چاہتا ہوں رجل صاحب آپ کا جواب درست نہیں ہے دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال آپ کے لیے سکرین پر آ رہا ہے سکرین پر نگاہ رکھئے گا شریعت کا نفاظ ظاہر پر ہونا چاہیے اس کی مثال عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ملتی ہے واقعہ بیان کر دیں ایک موقع پر جنگل میں ایک کافر تھا جو مسلمانوں کو چھپ چھپ کر ان پر حملے کرتا تھا اور ان کو قتل کر دیتا تھا تو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بہتے چڑھ گیا تو اس نے اس وقت کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن آپ نے اس کو قتل کر دیا تو جب عاند رضی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی پتل خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے کیوں قتل کیا تو حضرت عسامہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نے خوف کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چہیر کر دیکھ لیا تھا اور پھر یہ آتا ہے کہ یہ اتنی شدت سے یہ الفاظ درائے کہ حضرت عسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں آیت سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا سب آپ کا جواب بالکل درست ہے آپ کلمہ پڑھنے کا لفظ استعمال کریں وہاں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے لیکن آپ کا جواب درست ہے تینوں سوالات ہو گئے آپ سے اب ہم صداقت صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اس دوسرے سیمی فائنل کے دوسرے راؤنڈ کے سوالات صداقت صاحب سے کرتے ہیں صداقت صاحب ایک دور پھر اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تیاری کیسے کی اس سیمی فائنل کی بس مصروف زندگی تھی بات کوشش کی کوشش کی ہے چلیں دیکھتے ہیں دوسرے راؤنڈ کے سوالات کا آپ سے آغاز کرتے ہیں آپ کے لئے پہلا سوال سکرین پر آرہا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بہنشتی مقبرہ کے لئے تیسری دفعہ کیا دعا فرمائی حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے تیسری دفعہ یہ دعا فرمائی کہ اس قبرستان میں وہی لوگ دفعہ ہوئے پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اس قبرستان میں وہی لوگ دفعہ ہو جو جن میں کوئی نفاق زن یا نفساتی قرآن موجود ہونا جو صرف تیرے ہی ہوگے اور جن میں کوئی جو طاعت کے ہر پہلوں میں تیرے ہی ہوگے اور صرف تیرے ہی تیرے ہی ہوگے آپ کا جواب درست ہے آپ نے کافی سارے الفاظ اس میں سے ایز ایٹس پڑھ دیئے ہیں جو تیرے اس فرستادے پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدزنی اپنے اندر نہیں رکھتے اور جیسا کہ حق ایمان اور اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں آپ کا جواب درست ہے دوسرا سوال آپ کے لئے اسکرین پر آرہا ہے اسکرین پر نگاہ رکھئے گا سورة الفتح کی آیت نمبر اٹھائیس میں مکہ کو واپسی کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس رویہ کا ذکر ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس رویہ کا ذکر ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ کے منشاہ کے تحت تم اپنے وطن مکہ جا رہے ہوگے اس وقت کئیوں کے سار منڈے ہوئے ہوں گے اور کئیوں کے بال کٹے ہوئے ہوں گے اور خدا جانتا ہے تم نہیں جانتا ہے آپ کا جواب درست ہے یہ وہ آیات ہیں جن میں ذکر ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّكِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ اس کا ذکر ہے اور یہ پھر وہ واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں سورہ ہدیبیہ ہوئی تو اس رویہ کا ذکر ہے تیسرا سوال آپ کے لئے اسکرین پر آرہا ہے اسکرین پر نگاہ رکھئے گا قانونِ قدرت اور قانونِ شریعت کیا ہے یہ سوال دباچہ تفسیر القرآن سے ہے قانونِ شریعت اور قانونِ قدرت میں یہ فرق ہے کہ قانونِ شریعت کو توڑنے سے خدا تعالیٰ کی نراضگی کا باعث بنتی ہے اور انسان کی مقصدِ پدائش جو ہے قانونِ شریعت کو توڑنے سے وہ پورا نہیں ہوتا اور خدا تعالیٰ کا نراضگی بھی اس میں داہر ہو سکتا ہے کہ قانونِ شریعت کو توڑا جائے جبکہ قانونِ قدرت میں معاشرتی مقصدِ شامل ہے جس میں اس کا توڑنے سے رکھتے بھی نقصان ہوتا ہے آپ کا جواب درست ہے آپ نے اپنی مرضی سے ترتیب تھوڑی اٹھی کر دی لیکن آپ کا جواب درست ہے قانونِ قدرت اس کا تعلق انسان کی مادی ترقی کے ساتھ ہے چونکہ اس کا تعلق روح کے ساتھ براہ راست نہیں اس لئے اس قانون کے توڑنے پر اس کا تبی نتیجہ نقصان کی صورت میں تو نکلتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کی نراضگی اور خفگی اس پر نہیں ہوتی جبکہ دوسرا قانون قانونِ شریعت اس کا تعلق روحانی اصلاح کے ساتھ ہے اس قانون کے توڑنے پر خدا تعالیٰ کی نراضگی ہوتی ہے کیونکہ اس قانون کے پورے کرنے سے ہی انسان اس مقصد کو پورا کر سکتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے اور اس قانون کو توڑنے کی وجہ سے وہ اس مقصد سے محروم رہ جاتا ہے جس کے لئے خدا نے اسے پیدا کیا آپ کے جواب درست ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے سیمی فائنل کا دوسر راؤنڈ اپنی اختتام کو پہنچا ہے میں ناظرین کو بھی یہ جات دہانی کرا دوں اور ہمارے جو اس قویز میں شاملین ہیں اس سیمی فائنل میں شاملین ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس سیکنڈ سیمی فائنل میں فرسٹ آتے ہیں سیکنڈ آتے ہیں یا تھرڈ آتے ہیں دونوں سیمی فائنل میں جو ٹاپ تین پوزیشن لینے والے ہمارے کنٹسٹنٹ ہوں گے ہمارے انسار بھائی ہوں گے وہ فائنل کے لئے کالیفائی کریں گے لیکن اب ہم سکور بورٹ کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں کہ اس دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر سکور بورٹ کی کیا صورتحال ہے چنانچہ دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر آمیر محمود صاحب کے چوبیس نمبر ہیں راجہ اطاول منان صاحب کے بائیس نمبر ہیں اور صداقت احمد صاحب کے ستائیس نمبر ہیں بہت کلوز کمپیٹیشن ہو گیا ہے اگلا بزر راؤنڈ ہے ویڈیو راؤنڈ ہے بہت دیہان سے بزر دبائیے گا کیونکہ غلط جواب کی صورت میں آپ اپنے نمبر مائنس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں یعنی آپ کے دو نمبر کٹ بھی سکتے ہیں ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں یہ ارز کرتا چلوں کہ جو ہمارے اس دوسرے سیمی فائنل کا تیسرا راؤنڈ ہے یہ ویڈیو اور بزر راؤنڈ ہے جس میں سیدنا و امامانہ حضرت خلیفت المسیل خامس ایدہ اللہ تعالی بن سعزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ دکھایا جائے گا اور اس میں سے پانچ سوالات پوچھے جائیں گے جواب دینے کے لیے بزر کا استعمال کرنا ہوگا جو پہلے بزر دبائے گا وہ جواب دے سکے گا درست جواب کی صورت میں دو نمبر ملیں گے لیکن غلط جواب کی صورت میں آپ کے نمبر مائنس ہوں گے آئیے دوسرے راؤنڈ کا تیس تیسر راؤنڈ کا ویڈیو اور بزر راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں اور حضور انور عیدہ اللہ تعالی بن سعزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ سنتے ہیں اگلے صاحبی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضید بن حرسہ حضید کے والد کا نام حرسہ بن شرحیل کے علاوہ حرسہ بن شرحبیل بھی بیان کیا جاتا ہے آپ کی والدہ کا نام سودہ بن سالبہ تھا حضید قبیلہ بنو قضاہ سے تعلق رکھتے تھے جو جمن کا ایک نہائیت موزز قبیلہ تھا حضید چھوٹی عمر کے تھے کہ ان کی والدہ انہیں لے کر میکے گئی وہاں سے بنو قین کے کچھ سوار گزر رہے تھے سفر کے دوران پڑاوڑ ڈالا تو خیمے کے سامنے سے انہوں نے حضید قبیلہ بن حضید کو جو کبھی بچے تھے اٹھا لیا اور غلام بنا کر اوکاز کے بازار میں حکیم بن حضام کو چار سو دھر میں فروفت کر دیا انہوں نے اپنی فروفی حکیم بن حضام نے پھر اپنی فروفی حضرت ختیجہ بنت خویلت کی خدمت میں حضرت زید کو پیش کیا اور بعد میں حضرت ختیجہ نے اپنے تمام غلاموں کے ساتھ حضرت زید کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سبوت کر دیا ایک روایت کے مطابق جب حضرت زید کو خرید کر مکل آئے گیا تو اس وقت آپ کی عمر محض آٹھ سال کی تھی حضرت زید کی گمشدگی پر آپ کے والد حارسہ کو بہت ستمہ ہوا کچھ عرصے کے بعد بنو قلب کے چاندہ آدمی حج کرنے کے لیے مکے آئے تو انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا حضرت زید نے انہیں کہا کہ میرے خاندان کو میرے بارے میں بتانا کہ میں خانہ کعبہ کے قریب بنو مہات کے ایک معزز خاندان میں رہتا ہوں اس لئے آپ لوگ کچھ غم نہ کریں یہ حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن سعزیز کے خدبہ جمعہ کا ایک کلپ تھا اس سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں میں سوال پوچھوں گا غور سے سنیں جب آپ کو تسلیح ہو جائے کہ آپ نے سوال سن لیا ہے بزر دبا سکتے ہیں لیکن جہاں آپ بزر دبا دیں گے میں وہیں پہ سوال روک دوں گا اور آپ کو وہیں سے جواب دینا ہوگا پہلا سوال اس تیسرے اور بزر راؤنڈ کا جو دوسرے سیمی فائنل کا ہمارا فائنل راؤنڈ ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا راجہ تاہل منان صاحب سودہ آپ کا جواب درست ہے سودہ بنت سالبہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام تھا دوسرا سوال اسکرین پر آنے لگا ہے آپ غور سے سنیے گا حضرت زید رضی اللہ عنہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے میرا سوال ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن اب آپ جواب دیں گے حضرت رضی اللہ عنہ صاحب جی قبیلے کا نام حضرت زید کے کز زیمہ کچھ اس طرح سے کر کے جو مجھے سمجھ آئی تھی اچھا پہلے تو میں سوال مکمل کر لیتا ہوں لیکن آپ نے اپنا جواب دے دیا سوال یہ تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور یہ قبیلہ کس جگہ کا ایک معزز قبیلہ تھا اب اوبیسلی جب آپ نے سوال کا دوسرا حصہ سننا نہیں تو آپ نے وہ حصہ کا جواب بھی نہیں دیا اور جو حضرت زید جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ بنو قضاء تھا راجہ صاحب آپ نے جو دو نمبر کمائے وہ اس جواب میں آپ نے گوا دیا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا دیکھ کر ضرور بذر دبائیں اگلا سوال حکیم بن حضام نے کس کی خدمت میں حضر جی میں نے سوال مکمل نہیں کیا لیکن اب میں کر لیتا ہوں نہیں پہلے اب آپ جواب دیں گے پھر میں سوال مکمل کروں گا جی وہ ان کے پوپی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ویری لکی رہے آپ حکیم بن حضام نے کس کی خدمت میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پیش کیا اور ان سے آپ کا رشتہ کیا تھا آپ نے بغیر سوال سنے دونوں باتوں کا جواب دے دیا ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ اور وہ آپ کی پھوپی تھی اگلا سوال جب بنو قلب کے چند آدمی حج کرنے مکہ آئے تو انہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کیا کہا صداقہ صاحب آپ وزر دبانے میں کامیاب رہے ہیں کیا جواب دیں گے آپ نے یہ کہا کہ میرے قبلیے میں جا کر جا کر بتا دو کہ میں اس قبلیے میں موجود ہوں اور 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 بڑے عزت دار لوگوں میں موجود ہوں آپ کا جواب درست ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ میرے خاندان کو میرے بارے میں بتانا کہ میں خانہ کعبہ کے قریب بنو ماد کے ایک موزز خاندان میں رہتا ہوں اس لیے آپ لوگ کچھ غم نہ کریں آپ کا جواب درست ہے اب میرے خیال میں آخری سوال آنے والا ہے تھوڑا ٹھہر کے پوچھتے تاکہ آپ جواب بھول جائیں لیکن بہرحال آپ لوگ تیار ہوں میں پانچوان اور آخری سوال جو اس دوسرے سیمی فائنل کا بھی آخری سوال ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خرید کر مکہ لائے گیا جواب کیا دیں گے آٹھ سال آپ کا جواب درست ہے تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی اور راجہ اطاو المنان صاحب نے درست گیس کیا کہ اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ کی عمر آٹھ سال تھی یقینا جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ کیا سوال ہے اور اس کا کیا جواب ہے تو راجہ صاحب نے بالکل صحیح اندازہ لگایا اس وقت ہمارا سکور تو یقینا تیار ہو رہا ہے لیکن میں پروگرام کی شروع میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا تھا وہ میں اب بتا دیتا ہوں اور وہ بات یہ کہ جو میرے سامنے یہ جو ٹرافی پڑی ہوئی ہے یہ اس قوز کے فائنل کے وینر کو ملنی ہے تو دعائیں جاری رکھیں یہ دیکھیں گے کہ ٹاپ سکورر تین کون ہیں آئیے اب ہم دوسرے سیمی فائنل کے فائنل ریزلٹ پر نگاہ ڈالتے ہیں اس دوسرے سیمی فائنل کے اختتام پر آمیر محمود صاحب نے 26 نمبر حاصل کیے ہیں راجہ آتاول منان صاحب نے 24 نمبر حاصل کیے ہیں اور صداقت احمد صاحب نے 29 نمبر حاصل کیے ہیں اس طرح ہمارا یہ دوسرا سیمی فائنل اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے ہمارے اس دوسرے سیمی فائنل کے بھی جو کنٹسٹنٹ ہیں اور پہلے سیمی فائنل کے بھی جو کنٹسٹنٹ ہیں وہ یقینہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کون سے تین کنٹسٹنٹ فائنل میں گئے ہیں شنانچہ اس وقت سکور بورڈ آپ کو ہماری سکرین پر نظر آرہا ہوگا پہلے سیمی فائنل میں ناصر احمد صاحب نے 31 نمبر حاصل کیے تھے نظر محمد خوکر صاحب نے 25 نمبر حاصل کیے تھے جبکہ مجید احمد صاحب نے 28 نمبر حاصل کیے تھے دوسرے سیمی فائنل میں صداقت صاحب نے 29 نمبر حاصل کیے ہیں آمیر محمود صاحب نے 26 نمبر حاصل کیے ہیں اور راجہ اطاول منان صاحب نے 24 نمبر حاصل کیے ہیں اس طرح ہمارے فائنل میں پہنچنے والے تین کنٹسٹنٹ تین ہمارے انصار بھائی ان میں ناصر احمد صاحب مجید احمد صاحب جو پہلے سیمی فائنل سے کالیفائے کر گئے ہیں اور صداقت احمد صاحب دوسرے سیمی فائنل سے کالیفائے کر گئے ہیں ناظرین آپ کو بھی میں بتاتا چلوں اور اپنے کنٹسٹنٹس کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت میرے سامنے جو ٹرافی موجود ہے یہ ہمارے اس بھائی کو ملے گی جو مجلس انصار اللہ برطانیہ کے تحت منقد ہونے والے اس تعلیمی کو اس کا ونر ہوگا انشاءاللہ اگلے پروگرام یعنی فائنل پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم و عدب کا تاج محل دل کا نور ہے آراش حیات یہ آراش حیات ہے یہ جان کا سرور ہے جان کا سرور ہے موسیقی موسیقی